بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو کیسے آپ محلیٰ کی فصل و گرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزماشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین تو سب سے پہلے ان خاص ویورس کے لیے دعا کر لیتے ہیں جن کی دعا کی ریکویسٹی کہ اللہ تعالی جو رشتے کی ریکویسٹ کر رہا تھا ان کو بنا سب رشتے دے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفا دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے آمین آمین تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کیچن میں کیا بن رہا ہے بنانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا ہمیں انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ بلوگز پہ اور ٹک ٹاک پہ جو لوگ ہیں ہم دیسی کانا ٹپس این بلوگ کے نام سے ہی ہار پیچ پہ اویلیبل ہے ہمیں سبسکرائب کر لیجے گا اور ابھی جوہا وہ کڑاہی میں چولے پہ رکھ چکی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو آرڈی بتا چکی ہوں تکڑاہی جوہا وہ مٹی کی کڑاہی جوہا اس کو گرم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مکھنی مٹر مکھنی مٹر کے لیے آپ کو چاہیے بٹر یعنی کہ مکھن چاہیے تو یہ ہوم میڈ مکھن ہے گھر میں میں نے اس کو تیار کیا ہوا اگر آپ کو یہ ریسپی چاہیے تو جو ساس پہو کی روٹین ہے اس میں یہ جوہا ریسپی ہے آپ وہاں سے لرن کر سکتے ہیں مکھن کے شامل کرتے ہی ہم نے اس میں پیاس شامل کر دیا ایک عدد اس کو ہم نے سلائس میں کٹا تھا اور چار کھانے کے چمچ جوہا ہم نے اس میں لسن کے جوہ شامل کر دی اگر آپ پیاس اگر شامل کریں تو ڈیٹھ کھانے کا چمچ شامل کر دیجئے گا ابھی چمچ کو اچھی طرح سے چلا رہے ہیں اس کے بعد اس میں ذائقہ نمک شامل کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک یہاں شامل کر چکی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً میں نے اس کو تین سے چار منٹ تک کور رکھا دیس سے یہ جوہاں بہت اچھے سے جوہاں پک گیا یعنی کہ اس کا جو پانی تھا اس میں اور جوہاں پانی تھوڑا ہم نے اس میں شامل کیا تھا اس میں یہ پکنا شروع ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو پکاتے رہیں گے اور شاہ ساتھ باقی کام کرتے رہیں گے باقی کام میں آج جوہاں وہ ٹوماٹرز بھی چاہیے تو جیدی سے ٹوماٹر کی سفائی کرتی ہوں اور اس کی گھٹنگ کرتی ہوں یہاں ہمیں سمال سائز کے دو عدد ٹوماٹرز چاہیے ٹوماٹرز کو کچھ اس طرح سے کھٹ کرنے کے بعد آپ نے یوں کر کے چاپ کر لینا ہے جی ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر میں کار چکی ہوں اور ساتھ ساتھ چمت چلاتے رہیے گا کہیں ایسا نہ ہو کے مسالہ چل جائے اور جیسے ہی پانی ڈرائی ہونا شروع ہو جائے مطلب کہ ڈرائی ہو جائے اور لسن اور پیاس آرموست سکسٹی پرسنٹ پک جائے تو ڈکنٹ آ دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں سبزمچ بھی کٹ لی اور اب بھی چمچ کی منس سے مجھے اس کو جوہا ہرکی ہرکی سے مسل نہ ہوگا پیس نہ ہوگا اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے کچھ اور چیزیں لیکن چیزیں شامل کرنے سے پہلے میں نے اس میں تھوڑا سا درک شامل کرنا ہے اور اس کے لئے مجھے تقریباً آدھا کھانے کا چمچا وہ ادرک چاہیے اور اس کو مجھے گرینڈ کر لینا ہوگا ادرک میں یہاں پیس چکی ہوں تو چلے آئیں ادرک شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہیں تو ادرک پیس پیس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن جو فریش کا ٹیسٹ ہے وہ فریش کا یہ ہے وہ پیس کا ٹیسٹ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو فریش چیز کا مزا ہوتا ہے ادرک میں نے شامل کر دیا اور ابھی ہم اس کو تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سورک میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ہم جاوو دھنیا پوڈر اس میں شامل کر دیں گے اور چمچ کو تھوڑا جلا رہی جیگا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسن اور پیاز آلموس لائٹ فرائن ہو چکا ہے لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہم نے اپنے دیکھا بہت ہی بریق رکھ کے کارٹی تھی چمچ چلائیے گا اچھے سے مکس کر لیجئے گا اور ابھی ٹوماٹر کیونکہ آپ جانتے ہیں ٹوماٹر میں پانی ہوتا ہے اس نے پانی چھوڑنا ہوتا ہے تو ابھی میں اس کو کور کرتی ہوں تاکہ یہ پانی چھوڑے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے اور گلنا منا شروع ہو جائے جی ہاں تو امی جان کچن میں آ چکے ہیں اور ابھی کیونکہ آپ جانتے ہیں مٹر جو آگو کافی زیادہ تھے اور میں نکال رہی تھی ساتھ ساتھ لیکن مینیج نہیں ہو پا رہا تھا یعنی کہ مٹر نکالنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم تھا اور مسارہ یہاں آرموست تیار ہو جگا تھا اس لیے امی جان آگی امی جان کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ جو آگو مٹر نکلوا دیتی ہوں تاکہ آپ کے کام چل دی وائن اپ ہو جائے تو جی ہاں امی جان اس لیے آئے اور بھی ہاں تھوڑا سا پانی لے گی تقریباً ہاف کپ آپ پانی لے لیں اور آگ کو تھوڑا تیز کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہلکے ہلکے سے پانی کا چھڑکاؤ کرتے جائیں اور جمج کو چلاتے جائیں جس سے کیا ہوگا کہ مسارہ بہت ہی اچھے سے میکس ہو جائے گا جی ہاں جیسے مسارہ اچھے سے میکس ہو جائے تو پھر آپ اس میں شامل کر لیجئے گا بسم اللہ الرحمن رہی مٹر مٹر یہاں تقریباً میں تین کپ کے راؤنڈ بوٹ اس میں شامل کروں گی اتنے مسارے کے لیے اور یہاں مٹر جوابو شامل کرنے کے بعد میں اس کو کبر کروں گی اور دو منتہ کے اس کو مجھے تم پر پکانا ہوگا جس سے مٹر بہت اچھے سے جوابو سٹیم ہو جائے گا اور پکنا شروع ہو جائے گا جیسے کیا آپ جانتے ہیں ہم نے اس میں بٹر شامل کیا بٹر ہم نے بہت زیادہ شامل نہیں کیا کیونکہ یہ بٹر کی ابھی ہمیں ضرورت تھی اس لیے اور ابھی ہم اس میں جو وہ پانی شامل کریں گے اتنا پانی شامل کرنا آپ نے یہاں تین کپ پانی شامل کرنا ہے اور اس کو بگانا ہے ایک کپ رہنے تک اور یہاں میں بھی کچھ یوں ہی کرنے والی ہوں کہ پانی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں خشک میتھی شامل کر دیں گے دو تین چھٹکی کے برابر شامل کر لیجئے اس کے بعد کور کریں اور اور میں دنیا توڑنے آگئی ہوں دنیا چاہیے کیونکہ گھرنش وغیرہ کرنا ہے تو اچھا لگتا ہے تو کچھن گارٹن میں میں پہنچ چکی ہوں تھوڑا سا یہاں سے دنیا لے لیے اور ابھی سیلڈ جلدی سے تیار کر لیے تو یہ سیلڈ میں آج میں نے لیا ہے چکندر اور گاجر اور بندگو بھی یہاں گاجر کی کٹنگ میں کر چکی ہوں اور جلدی سے جواوا چکندر کی کٹنگ بھی کر لیتی چکندر میں بھی اللہ تعالی نے کیا خوبصورتی رکھی ہے کیا کلر رکھا ہے اور اتنا رسیلہ کے ہاتھ کو جواوا کلر رکھنا شروع ہو چکا ہے اور کٹنگ بورڈ بھی آپ دیکھیں گے کہ کلر فل ہو چکا ہے اور چھوڑی دیکھیں اس نے گوبی کو بھی کلر فل کر دیا تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کی قدرت جہاں دیکھیں وہاں یہ نظر آتی ہے تو چلے ابھی ایک پلیٹ میں میں یہ سیلڈ جواوا رکھ لیتی ہوں تاکہ اس کو سرپنگ کرنا تھوڑی آسان ہو جائے تو چلے چکندر بھی شامل کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا سیلڈ دلچارا جلدی سے کھا جائیں خوبصورت چیزیں تو سب کو پسند ہوتی ہیں جی ہاں تو دیکھیں مرڈر کہاں تک پہنچیں ابھی تھوڑا سا ٹائم اور میں اس کو لگواؤں گی تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ کو قریب سے اس کا ویو دیتی ہوں دیکھیں اچھا بن چکا ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن چکا ہے خشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو چلے آئیں دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں ابھی میں نے دنیا کی چند جہنی لی اور ابھی جہاں وہ جلد سے اس کو کٹ کر لیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سرطا صاحب کا انوکھا اور اچھا سا اور پیارا سا گفٹ ہے کٹنگ کے لیے مجھے کہنچی جو دیئے سرطا صاحب نے تو شکریہ شکریہ اللہ تعالی میرے سرطا صاحب کو ہمیشہ خوش رکھیں میرے ساتھ رکھیں عباد رکھیں آمین اور صحت انبستی دے جی ہاں تو دنیا ہم یہاں کر چکے ہیں اور ابھی ہم چلیں گے چلے سے تار لیتے ہیں اور پھر آپ کو ڈش میں نکال کے بھی کھاتی ہوں کہ تھوڑا سا جواب ہو اس میں ابھی ہمیں کچھ اور بھی شامن کے ناے جو سیکرٹ ہے سرونگ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا اچھا ٹیسٹ آنے والے ہیں دیکھ سکتے آپ مکھنی مٹر بہت اچھا بنا تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈرائی فورس بھی شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرسی ہے یہی تھی آج کی ہماری سپیشل ایس پی سی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے مکھن ایک کھانے کا چمج بھر کے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اور آج کی سپیشل مکھنی مٹر کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی